السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم کے روزے کے فضائل صحیح حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشورہ یعنی دس محرم کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یعنی دس محرم کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر سیدہ ربعی بنت معویس رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم اون کا کھلونہ دے کر بہلائے رکھتے اور جب کوئی کھانے کے لئے روتا تو ہم وہی دے دیتے یعنی اون کا کھلونہ ہی دے دیتے کھیلنے کے لئے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا یہ حدیث موجود ہے بہاری کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یومی عشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ قرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم دیا یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اہل ایمان کو یہود کی محالفت کا حکم دیا گیا ہے اور دسویں حرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں اس لئے اب ہمارے لئے حکم یہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نویں یا گیارویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور یہود کی محالفت کا پہلو بھی نکل آئے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے تو مشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی محالفت کرو اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر یعنی اب ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ ہم صرف دس محرم کا روزہ نہ رکھیں یا نو محرم کا ساتھ ملالے یا پھر گیارویں محرم کا ساتھ ملالے ایک روزہ نہ رکھیں دو رکھیں نو کا رکھ لے ساتھ یا پھر گیارہ کا ناظرین حدیث پر عمل کیجئے اسے آگے شیئر ضرور کیجئے حدیث کو لائک بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ طلاب کو صحت دے ایمان دے جزاک اللہ حیر اللہ حافظ